موسیقی ذہن میں کچھ نعات کے اشعار تازہ ہو گئے مجھے وہ بہت پسند ہے ہر نعات پسند ہے لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں تو غیر اختیاری ہوتی ہیں وہ خود اپنا اثر چھوڑتی ہیں اب یہ نہیں مجھے معلوم کہ آپ حضرات کا شعر و شاعری کا ذوق کیا ہے عموماً میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے وعد و نصیحت کے دنمائن ڈگان ہیں اکثریت وعد خطیب مقرر مبدق ہیں وہ دوڑے ماہیے کے انداد میں ہیر میاں محمد بخش کا کلام یا سلطان باہو کا اس کو سلعہ سے پڑھتے تو ہیں اپنی تقویر کو سجانے کے لئے لیکن جس کو شعر کہتے ہیں نہ وہ پڑھتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں نہ آپ کا ذوق انہوں نے بہرحال استہدار ہو گیا ہے میں سبو جان چھڑکتا ہے کیمیاں کی طرح شاعر اپنے اس جسم کو اور دل کو اس کو سبو جان سبو جان چھڑکتا ہے کیمیاں کی طرح کوئی شراب نہیں عشق مصطفیٰ کی طرح سبو جان چھڑکتا ہے کیمیاں کی طرح کوئی شراب نہیں عشق مصطفیٰ کی طرح وہ عرشو فرشو زمانو مکہ کا نقش مراد وہ عرشو فرشو زمانو مکہ کا نقش مراد وہ ابتداء کے مطابق وہ انتہا کی طرح سبو جان پر سواب سبو عزل کیا معنی کیا ہے سواب سبح عزل جس کے راستے کا غبار سواب سبح عزل جس کے راستے کا غبار اور پھلیس میں دو ہے عبد جس کے نقش پاک کی طرح شرف ملا بشریت کو جس کے قدموں میں شرف ملا بشریت کو جس کے قدموں میں یا مشتخاق ہوئی تابان یا مشتخاق ہوئی ہے تابان سوہا کی طرح سوہا جانتے ہو کیا ہے کس کو کہتے ہیں اسی آخدہ رہا پہنڈے مانے رہی سوہا سوہا آسمان کا ایک روشن ستارہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں بیٹھ کر یہ مٹھی کی مٹھی یہ مشتخاق بھی ہوئی یہ مشتخاق بھی ہوئی تابان سوہا کی طرح یہ مشتخاق بھی ہوئی یہ مشتخاق تابان ہوئی سوہا کی طرح کہ جسرا آسمان پر وہ چھوٹا ستارہ نہیں وہ بڑا ستارہ کیوں دمکتا ہے کہ تمام ستارے اس کو دیکھنے کے بعد نگروں میں جشتے نہیں اس کا آخری شیر درائے کو میں نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ خطرہ ہے فتوہ لگ جانے کہو دو پر دو شاہد کا نام ہے سراد الدین زفر اللہ کی شان ہے اگر اس کی شکل صورت آپ دیکھیں تو آپ قیامت تک مان نہیں سکتے کہ اس نے یہ قنام کہا اور اللہ پاگر حضور کو بنایا ہے محمد ہے صل اللہ علیہ وسلم جمال روح محمد کی تابشوں سے زفر دیکھو پتوہ لگا رہا ہے خاص طور پر دائی پر بیٹھے اس کو سیارت کرتا ہوں شہر سکھن کی دنیا دوسری نہیں ہے اور دب ایسی باتیں اللہ شاعر کو کہنا کی توفیق دیتا ہے تو اس کی کیفیت اور ہوتی ہے جمال روح محمد کی تابشوں سے زفر دماغ رنب ہوا عرش قبریہ کی طرح مطلب یہ ہے کہ حضور کا اسم گرانی آپ کی ذات مقدس اس کا تسلد بھرکور ہو کر دماغ میں آیا تو جیسے نعرات پر عرض پر حضور لے گئے ایسے ہی میرے دماغ پر حضور چھا گئے جمال روح محمد کی تابشوں سے زفر دماغ رنب ہوا عرش قبریہ کی طرح یہ تقریباً ستر اشعار کی یہ ناکھ ہے اور اس میں اس قافیے کو نبھانا بہت ہمیں کہنے والوں نے کیا نہیں کہا قوم کہے گا استاد مامدین گجرہ کی بداہر بڑی بے ہنگم بے پکی باتیں کرتا ہے لیکن وہ وزن میں اصول میں پوری ہوتی ہیں وہ ایسے شہر بھی کہتا ہے کہ تیری مانے تک آئے مٹر مامدینہ تو کوٹھے پہ چڑھ کے اکڑ مامدینہ معالی اللہ جنت کی سیٹے دفر ہو گئی ہیں تو چھتی سے دو لخبہ وڑ مامدینہ اس کا کلاب نہیں سوچ نہیں سکتا کہ اس قسم کا بہودگی ہے اس میں حضور کی ذات کے بارے میں ایسا اس نے شہر کہا کمار کہا چھوٹی بہر میں کہنا بہت مشکد ہے تو اس میں مکمل مانا بھی ہو مفہوم بھی ہو وہ کہتا ہے نبی کا جس جگہ پر آستا ہے نبی کا جس جگہ پر آستا ہے زمین کا اتنا ٹکڑا آسمان ہے نبی کا جس جگہ پر آستا ہے زمین کا اتنا ٹکڑا آسمان ہے جب حضور کی باری آئی تو اللہ نے کیسا کلاب مجھ سے کہلا اور بھی بہت سے کلاب ایک اور بڑے کلاب کا شہر حضور کی ذات کے بارے میں جس نے بھی کہا خدا کی قرون و رحمتیں ہیں امیوں امی امی جانتے ہو جو دکھنا پڑھنا نہیں جانتے حضور پاک ہے امی لیکن اللہ نے علم عقل فہم شعور دانش تدبر حکمت کیا عطا فرمات کہ جرسے اللہ اپنی ذات و صفات میں بے مثل و بے مثال ہے حضور پرنور علیہ السلام کی ذات بے مثل و بے مثال ہے ہر تہلی سے شعور کہتا ہے کہ نبی ہے امی لیکن آگے کیا کہتا ہے امیوں دقیقہ بانِ آدم امیوں دقیقہ بانِ آدم بے شاہو شاہو بانِ آدم صل اللہ علیہ وسلم شکریہ آدم اللہ قیدتا ہے سیدنا محمد النبی جیل امی جیوالی